بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میری دعا ہے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور سیم یہی دعا میری لئے بھی ضرور کریں بارش کا موسم ہو اور چٹ پٹی چیزیں نہ بنائی جائیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو الحمدللہ اللہ اللہ کر کے کراچے میں بھی بارش ہوئی گئی ہے فائنلی لیکن گرمی کا زور ابھی تک ٹوٹا نہیں ہے لیکن میں نے کہا چلیں آج کچھ مزے مزے کی چیز بنا لیتے ہیں میرے گھر میں سب کو دہی بڑے بہت پسند ہیں تو میں نے ان کی فرمائش پر بیسن کے دہی بڑے بنائیں میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ ریسیپی آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں تین سو گرام میں نے بیسن لیا ہے بیسن کو اچھے سے چھان لیں ہمیشہ جب بھی آپ پکورے بنائیں یا دہی بڑے بنائیں تاکہ اس میں تھوڑی وہ جو کٹلیاں ہیں وہ نکل جائیں تو اس طرح سے بیسن میں ہمارے کٹلیاں نہیں رہیں گی تو بس بیسن کے اندر اب میں ایک ٹی سپون اجوائن شامل کروں گی اس سے یہ ہوگا کہ یہ حازمے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے ایک ٹی سپون اس میں پسیوی لال مرچوں کا پاودر شامل کریں گے ایک ٹی سپون نمک شامل کریں گے اور ایک ٹی سپون اس میں ہم بیکنگ سوڈا شامل کریں گے یعنی کھانے کا سوڈا اب تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے اس کا اچھا سا ہم پیسٹ تیار کریں گے تو میں ہینڈ بیٹر سے تیار کروں گی اس سے مجھے ایزی لگتا ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی گٹلیاں نہیں بنتی ہے پانی ایک ساتھ ہمیں شامل نہیں کرنا ہے کیونکہ پانی زیادہ بھی ہو سکتا ہے تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے آپ اسے مکس کرتے رہیں جتنی آپ کو ضرورت ہے بس اس کی کنسسٹنسی دیکھتے ہوئے میں اسے اچھا سا اس کا بیٹر تیار کروں گی اور جب یہ ریڈی ہو جائے گا تو اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے کور کر کے میں رکھ دوں گی اس نہ کرنے سے کیا ہوگا کہ بیسن پھولتا ہے اور بہت اچھے سے ہمارے بڑے تیار ہوں گے اب ایک کڑھائی میں میں کوکنگ والد شامل کروں گی اسے میڈیم فلیم پر گرم کر لیں گے میڈیم فلیم پر گرم کر کے تھوڑا سا میڈیم فلیم کو سلو کرتے ہوئے اس کے اندر بڑے شامل کریں گے یعنی پکوڑیاں تیار کریں گے اب یہ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی میں نے اتنی رکھی ہے میں اس پون سے اس میں شامل کروں گی میں ہمیشہ چمت سے ہی ڈالتی ہوں آپ چاہیں تو ہاتھ سے بھی اسے ڈال سکتے ہیں بس ایک کڑھ کر کے پکوڑیاں اس میں ڈالتے جائیں گے بہت ایزی ریسپی ہے اور بہت جل تیار ہو جاتی ہے جب بھی آپ کا دل کریں تو آپ چھٹ پٹ اسے تیار کریں بہت مزے کے بنتے ہیں یہ دہی بڑے تو بس بڑے اس کے اندر ہم ڈال کر اور اسے اچھے سے فرائی کر لیں گے اور جب یہ نیچے سے ایک سائٹ سے پک جائیں گے تو ہم اسے پلٹ دیں گے دوسری سائٹ سے بھی اسے پلٹ کر ہمیں اچھی طرح سے پکانا ہے اندر سے بلکل بھی کچھے نہیں رہنے چاہیے تو بس اسے اچھے سے ہم فرائی کر لیں گے اور جب ہم اسے اتارنے لگیں گے تو فلیم کو ہم فل کر دیں گے فلیم جب آپ فل کر کے پکوڑیں اتارتے ہیں یا پکوڑیاں جو بھی آپ بڑے بنا رہے ہیں تو اسی ہی ہوتا ہے کہ آئل پکوڑیوں کے اندر سے نکل جاتا ہے اگر آپ سلو فلیم پر بناتے ہیں تو سارا آئل اس کے اندر ایبزورگ ہو جاتا ہے پکوڑیاں ہماری تیار ہو گئی ہیں اسے ہم نکال لیں گے لیکن اسے ہم فورم سے پانی کے اندر نہیں بھیگویں گے کیونکہ گرم گرم اگر آپ پکوڑیاں پانی میں ڈالتے ہیں تو اس کے اندر گھٹلی سی رہ جاتی ہے دو سے تین منٹ کے لیے اسے میں تھنڈا کرنے کے لیے رکھوں گی اور اس کے بعد میں اسے پانی میں ڈال دوں گی میں نے ایک بول میں پانی رکھا ہوا ہے روم ٹیمٹریچر کا پانی ہے یہ پانی میں اسے اب ڈال دیں گے ہم پانی میں جب ہم اسے ڈالیں گے تو اسے اچھی طرح سے ہم بھیگو دیں گے اور پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہم اسے بھیگو کر چھوڑ دیں گے اور یہ دیکھیں گے آپ کی یہ سائز میں ڈبل ہو جائیں گے بڑے ہمارے بہت اچھے سے گھر میں تیار ہو جائیں گے دوسری طرف پانسو گرام میں دہی لوں گی دہی میں نے کھٹا لیا ہے کیونکہ دہی بڑے کھٹے ہی اچھے لگتے ہیں اب اس کے اندر ایک ٹی سپون پسیو لال مرچوں کا پاورڈر شامل کر دیں گے اور ایک ٹی سپون اس میں نمک شامل کریں گے اب اسے اچھے سے ہینڈ بیٹر سے مکس کر لیں گے دہی کے ساتھ اور یہ جب اچھے سے مکس ہو جائے گا تو ہم بڑوں کو اس کے اندر شامل کریں گے بڑے جو ہم نے پانی میں بھیگوئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں پھول کر کتنے ڈبل ہو گئے ہیں اب اسے ہاتھ میں رکھ کر دوسرے ہاتھ سے ہلکے سے پریس کر کے اس کا پانی ہم نکال دیں گے اور اسے اسی طرح ایک ایک کر کے تمام بڑے ہم نکال لیں گے اور جب بڑے تمام ہم پانی سے نکال لیں گے تو انہیں ہم دہی میں ایک ایک کر کے رکھ دیں گے جس پانی میں ہم نے بڑوں کو بھیگویا تھا وہ پانی ہم پھینکیں گے نہیں اسے ہم دہی میں شامل کریں گے ایک ایک کر کے تمام بڑوں کو ہم دہی کے اندر ڈال دیں گے دہی میں میں نے ابھی پانی شامل نہیں کیا ہے اس دہی میں ہم وہی پانی شامل کریں گے جس پانی میں ہم نے بڑوں کو بھیگویا تھا ضرور بھگویں اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ ڈائریک اس کو دہی میں ڈالیں گے تو وہ دہی کو ایبزورپ کر لیں گے اور اگر آپ پانی میں بھگو کر اسے اس میں ڈالتے ہیں تو اس سے بہت اچھے سے آپ کے دہی بڑے تیار ہوں گے اب اس میں میں نے پانی بھی شامل کر دیا ہے بس جتنا گاڑا یا جتنا تھک آپ کو اسے رگنا ہے اتنا پانی اس میں شامل کریں نہ تو زیادہ پتلا ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ تھک ہونا چاہیے تو بس اس میں ڈال کر اب دوسری طرف ہم بھگار تیار کریں گے چار ٹیبل سپون میں نے کوکنگوئل گرم کر لیا ہے ایک ٹیبل سپون اس میں میں نے صفید زیرہ شامل کیا ہے آٹھ سے دس ثابت لال مرچے ہیں اور بھگار تیار کر لیا ہے اب اس میں آٹھ دس کڑی پتہ شامل کر دیں گے اسے بہت اچھا سا فلیور آئے گا کوکنگوئل آپ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اپنی مرسی کے مطابق اب اس بھگار کو دہی بڑے میں شامل کر دیں گے اور بہت اچھا سا ہمارے دہی بڑے تیار ہو گئے ہیں آپ ضرور بنائیں ریسیپی اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور جو لوگ نئے ہیں تو وہ لائک اور سبسکرائب کیے بغیر نہیں جائے گا یہ بہت ہی مزی کی ریسیپی ہے اور بہت ایزی لی تیار ہو جاتی ہے جھٹ پٹ تیار ہو جاتی ہے جب بھی آپ کا دل کریں اگر آپ ایک بار بنائیں گے تو دوبارہ ضرور بنانا چاہیں گے بس بھگار لگانے کے بعد پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میں اسے چھوڑ دوں گی اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ بڑے ہمارے کتنے سوفٹ اور اچھے بنے ہیں جب پندرہ سے بیس منٹ کے لیے آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں تو دہی بڑوں کے اندر اچھی طرح سے چلی جاتی ہے اور بہت ہی سوفٹ بڑے ہمارے یہ ریڈی ہوئے ہیں دہی کا ٹیکسچر بھی اس میں بہت ہی اچھا سا آیا ہے آپ چاہیں تو اسے ہرا دھنیا ڈال کر بھی گارنش کر سکتے ہیں برسات کے موسم میں چٹ پٹی چیزوں کے مزے ضرور لیں اور انجوئی کیجئے ملتے ہیں بھی نیکس ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ